موسیقی 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 کیلئے سی اے لے کر آئی ہے اس دوران انہوں نے مہاتنہ گاندی کی اکچھا اور نہرو لیاقت سمجھوتے کا بھی ذکر کیا تھا ڈلی ویدان سبا چنو کے پچاس جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں بیبادت بیانوں کا سلسلہ تیز ہوتا جا رہا ہے ڈلی کے نجفگڑھ میں ایک چنانوی ریلی کو سمبوید کرتے ہوئے کندری گریمنٹری امیشاہ نے کہا کہ آپ کا ایک ووٹ یہ سندیش دے گا کہ بھارت شاہینباغ کے ساتھ ہے یا بھارت ماتا کے بیٹوں کے ساتھ ہے ڈلی سرکار پر نشانہ ساتھ ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے جھوٹ کو گنگن کر سامنے رکھ رہے ہیں آپ کا ایک ووٹ پورے دیش بھر میں یہ سندیش بھیجنے والے ہیں کہ نجفگڑھ شاہینباغ والوں کے ساتھ ہے یا بھارت ماتا کے بیٹوں کے ساتھ ڈلی کے شاہینباغ میں سی اے اور انہار سی کے خلاف جاری پردیشن پر بیجے پی کے نیتاؤں کے حملے جاری ہیں اور اسی کڑی میں گجرات کے مکمتی ویجے رپانی نے شاہینباغ کے پردیشن کو پوری تحصے سمپردائی قرار دیا رپانی نے کہا کہ وچار دھاراؤں پر وچار کیا جانا چاہیے ایک پکش راشتوات کی بات کرتا ہے جبکہ دوسرا اس کے خلاف ہے ڈلی ویدھان سبح چناؤں میں بھڑکاؤ بیان کے معاملے میں چناؤں آیوگ نے کاروائی کی ہے چناؤں آیوگ نے بھڑکاؤ بیان دینے والے بیجے پی نیتا نوراک تھاکور اور پرویش سنگھ ورما کو بیجے پی کے سٹار پرچارکوں کے لس سے تتکال باہر نکالنے کا عدیش دیا ہے چناؤں آیوگ نے دو نیتاؤں کے چناؤں پرچار کرنے پر بھی روک لگا دی ہے چناؤں آیوگ کی اس کاروائی کے معاملے یہ ہے کہ اب دونوں لوگ سامان نے پارٹی کار کرتا کے طور پر بی جے پی کے لیے چنو پرچار کر سکتے ہیں پارٹی کے طرف سے پرچار کے دوران ملی گاڑی دونوں نتاؤں سے واپس لی جائے گی ساتھ ہی اب اگر انوراک تھاکور اور پرویشورمہ دلی میں بی جے پی کے لیے پرچار کرتے ہیں تو ان کا پورا خرچہ اس ویدھان سوا شیطر سے امیدوار کو اٹھانا ہوگا جبکہ چنو کے دوران ایک اسٹھار پرچار کا پورا خرچہ پارٹی اٹھاتی ہے چنو آیوگ نے بی جے پی سانسر پرویشورمہ کو نوٹس جاری کر ان سے جواب مانگا ہے چنو آیوگ نے پراتھمک طور پر پرویشورمہ کو آدرج اچار سہیتہ کے اولنگن کا دوشی پایا آیوگ نے پرویشورمہ کو تیس جنوری دوپر بارہ ویجے تک جواب دینے کا سمجھ دیا ہے پرویشورمہ کا جواب مانگنے کے بعد چنو آیوگ اس ماملے میں آگے کی کاروائی کرے گا وہیں آیوگ کے آدرج پر پرویشورمہ نے پرتکریہ دی ہے مجھے نہیں لگتا کہ آیوگ کو لگا ہے کہ میں نے کچھ غلط کہا انہوں نے کہا کہ اسٹھار پرچارے کی لس سے انہیں ہٹایا گیا ہے پرچار کرنے سے نہیں روکا گیا ہے اس لئے میں نے آج بھی پرچار کیا ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ گرویشورمہ کو آیوگ کو جواب سوپ دیں گے کوئی بھی اگر پارٹی دوسری پارٹی جا کے الیکشن کمیشن میں کوئی بھی شکایت دے گی تو الیکشن کمیشن ایسے نوٹس دیتی آئی ہے مجھ کو نہیں لگتا کہ الیکشن کمیشن کو یہ لگا کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے اور میں ان کو جواب دے دوں گا جو میں نے کہا وہ میں نے کس کنٹیکس میں کہا وہ سارے رپلائی میں ان کو کل اپنے جواب میں دے دوں گا اہم آدھی پارٹی نے پشمی دلی سے بی جے پی کے سانسر پرویشورمہ کے خلاف چنو آئیوگ سے شکایت کی ہے اہم آدھی پارٹی نے چنو آئیوگ سے پرویشورمہ کے خلاف اف آی آر دج کرنے کی مانگ کی ہے اہم آدھی پارٹی کا آروف ہے کہ پرویشورمہ نے پارٹی کے سیوجک اور دلی کے مکمتی الوین کجیوار کو آتنکی کہا ہے جنتہ دل یونیٹیڈ میں نتیش کمار کے خلاف مورچہ کھولنے والے پارٹی کے اوپاددہش پرشاند کی شور اور پارٹی کے مہاسچی پاون ورمہ کو پارٹی سے باہر کر دیا گیا ہے دونوں نتاؤں کو انشاثن ہنٹا کے آروف میں پارٹی سے باہر کیا گیا پورگ راج سبا سانسر پاون ورمہ نے دلی میں بی جے پی کے ساتھ پارٹی کے گڑبندن کا ویروت کرتے ہوئے نتیش کمار کو کھلا خط لکھا تھا اور نتیش پہ کئی گمبھیر آروف لگائے تھے پرشاند کی شور بھی سنشودیت ناگتہ قانون کے خلاف پارٹی لائن سے الگ بیان بازی کر رہے تھے پرشاند کی شور اور پارٹی کو لے کر نتیش کمار نے صاف کہہ دیا تھا کہ دونوں کو جہاں جانا ہے جائیں نتیش نے کہا کہ دونوں کو اگر پارٹی میں رہنا ہے تو دائرے میں رہنا ہوگا پرشاند کی شور نے کل ٹویٹ کرتے ہوئے پارٹی کے راستی ادھش اور بیہار کے مکہ منتیش کمار کو جھوٹا قرار دیا تھا جیڈیو نے اپنے بیان میں کہا کہ پرشاند کی شور اور پاورنگرمہ دونوں نتاؤں نے پارٹی کا انشاثن توڑا ہے میں نے تو کہی دیا تھا کہ ہم لوگ مکتی پا چکے ہیں جہاں جانا ہے جائیں کرونا وائرس ہے اگر آپ ہی کے شریف میں واس کرے گا تو آپ کا ناش ہو جائے گا تو بھائی کوئی اپنا ناش نہیں کروانا چاہتا ہے نا تو جہاں کرونا وائرس رہنا چاہتے رہے اب تو تیہ کرے کانگریس پارٹی آم آدمی پارٹی ٹی ایم سی دیدھی کی پارٹی وائی اثار کی پارٹی کی کرونا وائرس کو رکھنا ہے کی نہیں رکھنا ہے کیونکہ کرونا وائرس ایک دوسرے میں سنکرمن پھیلاتا ہے تو کئی لوگ میں سنکرمن نہ پھیلائے ہم نے تو مکتی پا لی پرشاند کشور اور پاول ورما کو جیڈیو سے نکالا جانے پر پارٹی کا کہنا ہے کہ دو نیتا عرصے سے پارٹی لائن کے خلاف کام کر رہے تھے جیڈیو کے پردھان مہاستر چیف کسی تیاغی نے بیان میں کہا کہ پارٹی کا نشاسن پارٹی کا نرنے اور پارٹی نیتیت میں کے آستہ ہی پارٹی کا منتر ہے کئی دنوں سے پرشاند کشور جی کی بھاسا راستی عددکش کے پر تھی نند ناتمک تھی آپتی جنک تھی اے ویوہارک تھی اور پارٹی کے انشاسن کو بھی تار تار کرنے والی تھی ان کے ورد کاروائی کرنے کے علاوہ پارٹی کے سامنے کوئی وکلپ نہیں جیڈیو سے نکالا جانے کے بعد پرشاند کشور نے ٹویٹ کر اپنی پرتکرہ دی ہے پرشاند کشور نے کہا کہ دھرنوار نتیش کمار بیہار کے مکہ منتری کی کورسی پر بنے رہنے کے لیے آپ کو میری شب کام نہ آئے بھگوان آپ کا بھلا کرے جیڈیو سے نکالا جانے کے بعد پر منورما نے کہا کہ نتیش کمار نے چھوٹے راجتیک فائدے کے لیے ویچاردھارہ سے سمجھو تک کیا ہے ہم سے ناراض مہاراہ سرکار کالونی سلال لینے میں جھٹ گئی ہے مہاراہ شکریہ منتری انیل دیشمک نے کہا کہ کیندر نے جو لیٹر جاری کیا ہے وہ ابھی تک میرے پاس نہیں آیا ہے ہم اس لیٹر کو دیکھیں گے اور لیگر ایکسپورٹ سے بات کریں گے اور پھر کوئی قدم اٹھائیں گے دیشمک نے کہا کہ کئی سنگٹروں نے ہم سے ملاقات کی ہے اور کہا کہ کیندر کا یہ فیصلہ کچھ لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ ایک دسمت دوہزار سترے کو پونے میں الگار پریشت کا آئیجن کیا گیا تھا دو سو پچاس سال پہلے دلیتوں اور مراتوں کے بیچ ہوئے یودھ میں دلیتوں کی جیت کا جشن مرانے کے لیے ہر سال دلیت یہاں جمع ہوتے ہیں اس کارکہ میں کچھ بھڑکاؤ بھاشن دینے کا آروف ہے جشن کے اگلے دن ہنسا ہوئی تھی ایڈرپیٹ جنرل کے ساتھ میں آج ہماری ملاقات ہوئی ان سے بھی ہم نے درخواست کی کہ ایسے ایسی چٹھی آئی ہم نے سنائیں ابھی تک چٹھی ہمارے سامنے آئی نہیں تو ایسی چٹھی سمجھ آتی ہے یا ایسا سی اے نائے کو تپاس دیا جانے کی بات سکندر شاشن کرتی ہے تو اس کے بارے میں راجع شاشن کی کیا بھومی کا ہونا چاہی ہے اس کے لیے ہم نے ان کی سلا لی بجٹ سے پہلے کانگریس آنسر راہل گانی نے آرتک مندی کو لے کر موڈی سرکار کو نشانہ سادہ ہے راہل گانی نے ٹویٹ کر کہا ہے کہ پردھان منتری نائید موڈی اور ویتن منتری نیرملا ستہرمن کو پتا نہیں کہ گروہت کو رفتار دینے کے لیے آگے کیا کرنا ہے راہل گانی نے ٹویٹ کر کہا کہ موڈی اور آرتک سلاکاروں کی ان کی ڈریم ٹیم نے سچ میں ارتنوستہ کو بدل رکھا ہے پہلے جی ڈی پی ساتھ دشمیلے پانچ فیصیدی تھی اور مدرہ اسفیتی ساڑھے تین فیصیدی تھی اب جی ڈی پی گر کر ساڑھے تین فیصیدی رہ گئی اور مدرہ اسفیتی ساڑھے سات فیصیدی ہو گئی پردھان منتری اور ویتن منتری کو بلکل پتا نہیں کہ آگے کیا کر رہا ہے کانگرس نے کسانوں کے مدے پر موڈی سرکار سے سوال کیا کانگرس نے پوچھا ہے کہ آخر کسانوں کی آئی دگنی کا وعدہ کب پورا ہوگا کانگرس نے پوچھا ہے کہ موڈی سرکار کے چھ سال پورے ہو چکے ہیں لیکن اب تک کسانوں کی حالت ٹھیک نہیں ہوئی کانگرس نے تھا پردھان چوہن نے سوال پوچھا ہے کہ کیا سرکار دوہزار بازی تک اپنے وعدے پر قائم ہے اگر ہے تو یہ وعدہ کب تک پورا ہوگا پردھان چوہن نے یہ بھی کہا ہے کہ کسانوں کی لاغتار بڑھ رہی ہے ایسے میں سرکار بتائیں کہ کسانوں کی آئی کب تک دگنی ہوگی سب سے بڑا وعدہ جو تھا وہ کسان کی آمدنی دوہزار بائیس تک دگنی کرنے کا تھا اب اس گھوشتہ کو چار سال پورے ہو چکے ہیں دو سال اور بچے ہیں دیش کی جنتہ جاننا چاہتی ہے کہ چار سال میں کسان کی آمدنی کہاں تک پہنچی کاؤنس کے ورشنیتا دگویہ سنگھ نے بھی کسانوں کے مدے پر سرکار سے سوال کیا ہے بھوپار میں کسان اتپادک سنستاؤں کے راجستری سمیلن میں دگویہ سنگھ نے کہا کہ آزادی کے سوے جی ڈی بی میں کسانوں کی حصہ داری زیادہ تھی لیکن آج کسان پریشان حال ہے آزادی کے سوے لگبک 33% جی ڈی پی میں اس کا حصہ تھا لیکن سنگھیا جو کسانوں کی اور مزدوروں کی جو نربھر تھے کھیٹی پر اس میں پانچ یا سات پرتیشت کمی آئی ہے لیکن جی ڈی پی کا جو انش تھا کرشیبہ وہ گھٹ کم سے کم پچیس پرتیشت گھٹا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسانوں کی سنگھیاں میں کمی نہیں ہوئی لیکن کسانوں کی آمدنی میں کمی ہوئی ایک بریک کے لئے لکھ رہے ہیں خبریں بھی اور بھی ہیں فوراں حاضر ہوتے ہیں چلو اتحاس کے کچھ پننے پلٹتے ہیں چلو اس دور میں کچھ دور چلتے ہیں ہو بات کوالیر کی یا ہو کہانی ممتاز کی بیگم نواب کی جھلکیاں یا ہو بات کالی تاج کی ہر طرف پسرا یہاں اتحاس ہے یوں ہی نہیں کہتے سبھی مدھی پردیش تو کچھ خاص ہے وقت کے نشان سپنی سچ تب ہوں گے جب آپ سپنی دیکھنا شروع کریں گے یہ شبت ہیں اس شخصیت کے جس کے سپنوں نے دی اس دیش کو ایک نئی اڑان اور ایسے ہی ہر سٹوڈنٹ کے سپنے پورے کریں گے ہم انڈر بیسٹ گائیڈنس آف ایکسپرٹ فیکلٹی ٹیم ایڈمیشن اوپن ان سائنس ان تکنالوجی یومانٹیز، سوشل سائنس، آرٹس اور سپرٹس ڈاکٹر اے بی جے عبدالکلام یونیورسٹی اندار بیہار کو بیہار کے جہان آباد میں دلی اور بیہار پولیس نے جوائنٹ آپریشن میں جہان آباد کو گرفتار کیا تھا گرفتاری کے بعد دلی پولیس نے جہان آباد کورٹ سے شرجل کی ٹرانزنٹ ایمان مانگی تھی شرجل کے خلاف بھڑکاؤ بھاشن دینے کا آروف ہے بیتے سولہ جنوری کو علی گڑھ میں دیئے بیان کے آدھار پر شرجل امام کے خلاف راجدرو کا کیس درس کیا گیا تھا دلی بیہار یوپی سمیت کئی راجدوں کی پولیس رجل کو تلاش میں جھوٹی تھی سی اے این آر سی اور این پی آر کے خلاف آج بھی دیج بھر میں پردیشن ہو رہا ہے کئی سنگٹروں نے آج سی اے این آر سی اور این پی آر کے خلاف بھارت بند کا حوان کیا دلی بیہار مدھ پردیش مہاراست میں آجالہ گلک سنگٹر سڑک پر اتر کر سی اے این آر سی اور این پی آر کا ویروت کر رہے ہیں سڑک پورترے لوگوہ کہنا ہے کہ جب تک سرکار سی اے این آر سی اور این پی آر کو واپس نہیں لیتی تب تک ان کا ویروت چاری رہے گا ناگریتہ سنشودن کارون کے خلاف دلی کے جنتر منتر پر شاہن باگ کے پردیشن کاریوں نے دھرنا دیا اس دھرنا پردیشن میں شاہن باگ کی بزرگ مہینائیں شامل ہوئیں اس کے لیے دادی چلو جنتر منتر کا نعرہ دیا گیا تھا شاہن باگ میں سی اے کے اخلاق چل رہے پردیشن کو پیتالی سے زیادہ دن کھوچ چکے ہیں یہ تصویر دلی کے جنتر منتر کا ہے جہاں شاہن باگ سے تمام پروٹیسٹ کرنے والے لوگ ایک چگہ موجود ہوئے دادی یہاں پر لے کر آئی ہیں پروٹیسٹ کا مسعودہ اور جنتر منتر پر لگاتار پروٹیشن ہو رہے ہیں ہم لوگ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں کیونکہ ہم لوگ ڈیٹینشن قائم پہ رہیں گے اس سے اچھا یہیں پہ ہم لوگ جان دے کر کے کچھ بھی ہو جو بھی ہو مرنا تو آج نہ کر ہے سرکار یا تو رول بیک کرے یا آمنمنٹس کرے کچھ بھی کرے مگر ہم اس طریقے سے آگے نہیں بڑھیں گے اس بلے بل کے اس ایکٹ کے ساتھ ہم لوگ آگے نہیں بڑھیں گے آسام میں جب فالر ہو ہے کتنے لوگوں کا نام نہیں آیا نپی آر لیسٹ میں وہ سب ڈیٹینشن کامپ میں دو دو سال کے بعد ان کا معلوم چل رہا ہے کہ وہ فوج میں کام کیا پولیس میں کام کیا ائر پوس میں کام کیا اور وہ لوگ ڈیٹینشن کامپ میں پریسیڈنٹ کی فیملی پر ڈیٹینشن کامپ میں ہے تو پھر ہم کیسے بچ سکتے ہیں اور دلی کے خوریجی میں بھی پیچھلے سولہ دنوں سے مہیلائیں سی اے این آر سی این پی آر کے خلاف دھرنے پر ہیں دھرنے پر بیٹی مہیلاؤں کے سمرتن میں سیکھو مہیلاؤں نے انسان نگر سے خوریجی تک مارچ نکالا ریلی میں شامین مہیلاؤں کہنا تھا کہ ہم سمیدھان بچانے کے لیے سڑک پہت رہے ہیں مہیلاؤں نے کہا کہ لوگوں کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ سی اے این آر سی این پی آر کتنا خطرناک ہے سی اے این آر سی کے ویرود میں بھوپال بند پوری طرح سے سفل رہا پرانے بھوپال میں جہاں ایک بھی دکانیں نہیں کھولی تو نئے بھوپال میں آنشک طور پہ ہی دکانیں کھولی نظر آئیں اقوال میدان کے آس پاس ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ جھٹے وہیں این آر سی کے ویرود میں گروبار کو ہونے والی صبح میں بڑی سنکھیا میں لوگوں کے جھٹنے کی امید ہے جازہ لیہاں ہمارے سنواتا کاشر کشور چطرویتی سی اے اور این آر سی کے ویرود میں آج بھوپال میں بند کا بیاپک اثر دیکھا گیا ہم یہاں کھڑے ہیں پولی ٹیکنک چوراہے کے پاس اور پرانے بھوپال کی طرف جانے والے راستے پہ اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں طرف دکانیں بند ہیں پورے دن بھر سے بند ہیں سام کے چھے بج رہے ہیں لیکن ایک بھی دکان یہاں نہیں کھلی چاہے پان کی دکان ہو یا پھر کوئی کپڑے اور دوسری دکانیں ہو سب ہی دکانیں سو فیزدی بند رہی ہیں اور ہم آپ کو بتا دیں کہ اکبال میدان پر بھاری بھیڑ بھی آج جمع ہوئی اور ہاتھوں میں جھنڈا تھام کے انہوں نے سی اے این آر سی کے برود میں آجادی کے نعرے بھی لگائے اور کالا کانون باپس لینے کی مانگ بھی کی اور کل یہاں پر ایک بڑی سبھا کا ایوجن کیا گیا ہے حالانکہ آج بھی یہاں اکبال میدان پر ہجاروں لوگ جمع تھے اور کل ان کی سنکھیا اور بھی پچاس ہزار یا اس سے زیادہ ہو سکتی ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کیمرامین راہل سیچکر کے ساتھ کوسل کی سوچے ترویدی سراج ایکسپریس بوپال لوگ کے ذہن میں این آر سی کا زبردست خوف ہے خاص کا رسم میں لوگ بری طرح سے ڈرے ہوئے ہیں فلم میکر ماہین مرزا نے اسم کے ڈیٹینشن کیم میں لوگوں سے روبرک ہوئی بھپال لوٹی ماہین مرزا وہاں کے حالات کی جانکاری تھی جب سے انار سی کی ایکسسائز شروع ہوئی ہے دو ہزار چودہ سے دو ہزار اٹھارہ تک لوگوں نے بلکل اپنی زندگی اس میں جھوک دی دستاویج کے پیچھے مطلب لوگوں نے سچ میں اپنی جان بھی گوائی ہے اپنی آجیوی کا بھی گوائی ہے اپنا منٹل ہیلپ بھی گوائی ہے یہ ستی ہے لوگوں کی اس کے باوجود انیس لاکھ لوگ چھوٹ گئے ہیں فائنل لسٹ سے لوگ رکھے جا رہے ہیں وہ دیٹینشن کیم کے نام پہ سبھی جیلز میں رکھے جا رہے ہیں قریب چھے جیل ہیں ایک جیل ہے مہیلاؤں کے لیے جو کوکراجار میں ہے باقی سب آدمیوں کے لیے جیل ہیں تو اس میں جو حالت ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت بری ہے جیل سے بہتر ہے ناغنیتر سنشندن کارون کے خلاف آج پٹنا میں بھی ویروت پردیشن ہوا پٹنا میں ہوئے ویروت پردیشن میں پورو مکمنتی جیتنا مانچی پورو کی اندری منتی اوپندر کشوہا اور وی آئی پی پارٹی کے ادھر مکرش سہنی شامل ہوئے ہزاروں کے تعداد میں لوگ اس ویروت پردیشن میں شامل ہوئے پردیشن میں شامل لوگوں نے کین سرکار کے خلاف نارے بازی کی اور کین سرکار سے سی اے این آر سی اور این پی آر کو واپس لینے کی مانگ کی پٹنا میں ہی لیفٹ پارٹیوں نے ہی بہو جن کے بھارت بند کا سمرسل کرتے ہوئے سی اے این پی آر کے ویروت میں جلوس نکالا سی پی آئی نے ڈا ونگلہ چور آئے پر پردیشن کی اور کہا کہ موڈی کی سرکار سی اے پر راجیوں کے ویروت کا سممان نہ کر بھارت کے فیڈرل ریپبلک سٹریکچر پر یعنی سنگیئے ڈھانچہ پر حملہ کر رہی ہے ہمارا سرکاری تنتر ہے وہ جس طریقے سے ڈاکیومنٹ بناتا ہے اس کی گروری سے آپ سب لوگ واقعی ہیں ہمارے ووٹر آئی ڈی پر ہمارا نام ہوتا ہے اور فوٹو کسی اور کا ہوتا ہے جنم تیتھی کسی کا بھی صحیح نہیں پایا جاتا ہے تو ایک کاغج کی مہد چوک کے چلتے آپ اپنے ہی دیش میں اپنے ہی ناغڑکوں کو بیگانہ بنا دیں تو نوٹ بندی کے وقت کہا گیا کہ کالا دھن سماپت ہوگا جو لوگ نوٹ بندی کا بیروت کیے ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ کالا دھن کا سمرتھن کر رہے ہیں اسی طریقے سے آج یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پوری کی پوری کاروائی گھسپیٹھیوں کی پہچان کے لیے کانگرس نے دھرم گروہ آچارے پرموت کو سی اے بیروتی آندولن میں اتارنے کی گھوشنا کی ہے پٹنا میں پردیش کانگرس کاریالے صداقت آشم نے آئی جی تک پریس وارتہ میں کانگرس کا ورش نیتا تاریخ انوان نے بتایا کہ نئے نارکتہ کارون کے خلاف آچار پرموت کرشن کا کارکہ بیہار کے کئی علاقوں میں ہوگا اور اس افسرپہ آچار پرموت کرشن نے گریہ منتی امیش شاہ کو تالیوانی مانسکتہ سے گرہ سید بتایا یہ پروٹیسٹ مسلمانوں کا پروٹیسٹ نہیں ہے صرف کسی ایک جاتی کا پروٹیسٹ نہیں ہے یہ پروٹیسٹ تمام دیش کے ان لوگوں کا پروٹیسٹ ہے جو اس دیش کے سمویدھان میں بشواس کرتے ہیں اس دیش کی روایت میں بشواس کرتے ہیں اس دیش کی سبھتا اور سنسکرتی میں بشواس کرتے ہیں اس دیش کی پرمپرا میں بشواس کرتے ہیں اور اس دیش کے تمام گرنتوں میں بشواس کرتے ہیں بحث چل رہی ہے اس بحث میں ان کی کیا رائے ہیں لوگ جاننا چاہتے ہیں اور کل بھی تین چار میٹنگ انہوں نے ایڈریس کیا ہے آج بھی تین چار ملڈنگی ایڈریس کریں گے پھر ان کا ہم لوگ اس طرح کی یوجنا بنا رہے ہیں کہ بیہار کے الگ الگ زلوں میں بھی ان کو وہاں سبھی مانگے آ رہی ہیں ان کی تو ان کو ہم لوگ وہاں بھی لے جائیں گے ناڈیتہ قانون اور نرسی کے خلاف علیگر موسیلی ایورنسٹی میں چھاتروں نے پردشن کیا چھاتروں نے پوسٹر بینا لے کر ناڈیتہ قانون کا بیروت کیا اور جمکہ ناربازی کی چھاتروں نے حراست میں لے گئے چھاتروں کو رہا کرنے کی مانگ بھی کی چھاتروں نے کہا کہ ہم اسرکشت محسوس کر رہے ہیں چھاتروں نے کالج اور پرکشاؤں کا بہشکار کرنے کی چتابنی بھی تھی ہے بتا دے کہ علیگر موسیلی ایورنسٹی میں شروع سے ہی سی اے کے خلاف چھاتر اپنی آواز بلند کرتے آ رہے ہیں تو ناریتہ سنشودن قانون کے خلاف پنجاب ایورنسٹی میں بھی لگاتار پردشن ہو رہے ہیں آج چیئے این آر سی اور این پی آر کے ویرود میں این ایس و آئی کے طرف سے پنجاب ایورسٹی سے مارچ نکالا گیا یہ مارچ پنجاب ایورسٹی سے سیکٹر سترہ تک نکالا گیا میں ہوں ہندوستان مارچ کے تحت کے اندر سرکار کے لیے خلاف ویرود پردشن کیا گیا ایک بریک کے لیے رکھ رہے ہیں خبریں بھی اور بھی ہیں فوراں حاضر ہوتے ہیں بیسٹ فیکلٹی ورلد کلس انفرسٹرکٹر سکالر شیپس ہائی تک لابس 27 اکر آف لشکین کامپس حسٹل فیسلیٹی عدمیشنس اوپن فر انجینیرین فارمسی دینٹل کمپیوٹر اپلکیشن مانجمنٹ اور آرکلچر بھا بھا یونیورسٹی آد خوشنگ آباد بھوپال کال 91650 2500 بھرک کے بعد آپ کا سواگت ہے کیرل ویدان سمہ میں راجپال عارف محمد خان کا زبردست ویرود ہوا ہے یو ڈی ایف ویتھائی کو نے صدن میں راجپال عارف محمد خان کا راستہ روکا اور ناغریتہ سنشودن قانون کے خلاف واپس جاؤ کے نارے لگائے اور بینر دکھائے یہ گھڑنا تب ہوئی جب مکمتی پنرائی ویجین اور آدھیکش پی شریران رام کرشن نے عارف محمد خان کو سمبودن کیلئے ویدان سمہ کا سطر بھلایا تھا پردشن کے تقریباً دس منٹ کے بعد مارشلو نے ویپکشی صدسوں کو ہٹایا اور راجپال کے لئے آسن تک راستہ بنایا ویدان سمہ میں اپنے ویروت پا گورنر عارف محمد خان نے ناراضگی ظاہر کی ہے اور ادھر نربیہ گینگ ریپ اور ہتھیا معاملے کے دوشی فانسی سے بچنے کے لئے نئے نئے قانونی راستے تلاشنے میں جھٹے ہیں نربیہ کیس کے چار دوشیوں میں سے ایک اکشہ کمار نے سپریم کورٹ میں کیوریٹیو پیٹیشن دائر کی ہے اکشہ کی یاچکہ پر گرویوار کو کوٹ سنوائی کرے گا اس سے پہلے سپریم کورٹ نربیہ کیس کے دو انے دوشیوں وینے اور مکیش کی کیوریٹیو یاچکہ کو خارج کر چکا ہے آپ کو بتا دیں کہ سپریم کورٹ نے نربیہ کیس کے چاروں دوشیوں اکشہ مکیش پون اور وینے کو آنے والی ایک فروری کو فانسی دینے کا فیصلہ سنایا ہے نربیہ کینگریپ کیس کے دوشی مکیش کی یاچکہ کو سپریم کورٹ نے خارج کر دی ہے آج یہ یاچکہ پر سنوائی کے دوران سپریم کورٹ نے کہا کہ کوئی ثبوت نہیں ہے کہ پراسنگی کے دستاویز راستپتی کے سامنے نہیں رکھے گئے تھے مکیش نے اپنی دیا یاچکہ خارج کرنے کے لئے خلاف عرضی داخل کی تھی مکیش کی وکیر انچنا پرکاش نے کہا تھا کہ راستپتی کے سامنے کوئی دستاویز نہیں رکھے گئے تھے اس لئے دیا یاچکہ خارج ہونے کے خلاف سپریم کورٹ کو وچار کرنا چاہیے مکیش کی یاچکہ پر فیصلہ دیتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم نے خود کو سنتوست کرنے کے لئے راستپتی کے پاس بھیجے گئے سارے دستاویزوں کو دیکھا گرہ منترالے نے سارے دستاویز بھیجے تھے مکیش کی یاچکہ میں کوئی میرٹ نہیں ہے جیل میں پرتارنا دیا کے لئے کوئی آدھار نہیں ہے اس کے بعد مکیش کی یاچکہ کو خارج کر دیا گیا مکیش کی یاچکہ خارج ہونے پر نربیہ کے پریوار نے خوشی جدائی ہے نربیہ کے پریوارہ کہنا ہے کہ امید ہے کہ پورا انصاف ملے گا مجھرم قانون کا درپیو کر رہے ہیں دیکھئے انصاف میں دیری ہوئی لیکن دیر سے ہی صحیح فیصلے صحیح ہو رہے ہیں کوٹ بھی سمجھ رہے ہیں سب سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہے جانبوچ کے ایسے ایک ایک کر کے پٹیسن کر رہے ہیں کہ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں تو کوٹ بھی اپنا کام کر رہے ہیں اور مجھے پورا امید ہے کہ ان کو ایک فروری کو فانشی ہو جائے گی کامیاب ہونے کے لیے پڑھنا لکھنا ضروری مانا جاتا ہے سفلتہ کے لیے اچھی شکشہ حاصل کرنا یہ بھی ضروری مانا جاتا ہے لیکن یوپی کی یوگی سرکار میں منتری جائکمار سنگھ جائے کی اس بات سے اتفاق نہیں رکھتے یوپی کے جیل منتری جائکمار سنگھ کا کہنا ہے کہ نیتاؤں کا پڑھنا لکھا ہونا ضروری نہیں منتری جی کا یہ بھی ماننا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ الٹا محول خراب کرتے ہیں اپنے عجب گجب گیان کو لے کر اور بہتر طریقے سے سمجھاتے ہو یوپی کے جیل منتری جائکمار سنگھ جائکی نے یہ بھی کہا کہ میں جیل منتری ہوں لیکن جیل مجھے نہیں چلانی ہے جیل چلانے کیلئے جیلر ہے جیل ادھک شک ہے مجھے تو جیل میں یہ کہنا ہے کھانا اچھا لگنا چاہیے جیل کا پربند ایسا ہو نیتا بجنری ہونا چاہیے نیتا کا پڑھنا اور اس کی گیان اور اس کی دگری سے کوئی مطلب نہیں لیڈر کا مطلب بجنری ہونا چاہیے ہر سال کی طرح اس بار بھی گھنٹانزہ دیوست سماروں کا سماپن راجدھائی دلی میں راجسینہ ہیلی ستھ ویجھے چوک پر ملٹری بینڈ کے کارکم کے ساتھ ہوا اس دوران تھلسینہ وائسینہ اور نوسینہ کے بینڈ نے سینڈ دھن بجائے سماروں کے دوران راجپتی اپراسپتی پردھان منتری رکشہ منتری اور تینوں سنہوں کے پرمکسہ ہی دیش ویدیش گڑمان اتی تھی موجود رہے اس سال بیٹنگ ریٹریٹ سیرمنی میں سب سے خاص وند ماترم یہ پہلی بار ہے کمیلیٹری بینڈ میں وند ماترم کی دھن کو شامل کیا گیا اس سال تینوں سے نو کے ساتھ ساتھ کے اندرے پولیس ملوں کے بینڈ بھی بیٹنگ در ریٹریٹ شماروں میں شامل ہوا اس برڈرم میں فلالہ بیتنا ہی تمام خبروں کو بستار سے جانی ہے لوگان کیجئے نیوز پلیٹ فرم ڈاٹین چلتری سوراج ایکسپریس کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت نمسکار